اسلام علیکم جی آج نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی کیوریز آئی ہیں جس میں ہم نے سوچا کہ ہم اس پر ورکنگ کریں اور ورکنگ کر کے آپ کو جو حقائق ہیں اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں کہ اس ٹائم جو پوزیشن چارجز ہیں وہ کیا ہونے جا رہے ہیں اور نیو میٹرو سٹی نے اس پر کیا اپ ڈیٹ دیا ہے اپنی کسٹمرز کو اور یہ جو پوزیشن چارجز ہیں وہ لگیں گے کیسے وہ پرفارم کیسے کریں گے اور وہ یعنی کی نا کن پلوٹس کے اوپر لگتے ہیں وہ سب ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ آپ اس میں ڈسکشن کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور آپ کے کوئی بھی کمنٹس ہو جو آپ کو انڈرسٹیننگ نہ لگے کسی بھی بات کی تو آپ کمنٹس میں اس کے بارے میں ذکر کر سکتے ہیں تاکہ ہم نیکس ویڈیو کے اندر فوری اس کو اپ ڈیٹ کریں کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے ورٹنگ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی پیدا ہو سکے اور اگر ہمارے مقصد جو آپ کے لئے ہے بنانا تو اگر آپ کو لگے کہ کہیں پر ہم نے کوئی ایسی چیز جو آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکے آپ فوراں اس کو کمنٹس میں اپ ڈیٹ کیا کریں تاکہ ہم آپ کو فوراں اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتا دیا کریں جیسا کہ آپ کو بتا کہ نیو میٹرو سیٹی اسٹینڈ ایلی بڑھ بلوک میں اپنی بہت ساری ڈیولمنٹ کر چکا ہے اور اب وہ ساؤتھے اور ساؤتھ پی کی طرف جا رہا ہے اور امنٹیز کے حوالے سے وہاں پر گلوپ پارک جو ایٹین نومبر کو اس کا اس کو اوپن کیا جا رہا ہے وہاں کی کمیونٹی کے لئے لوگوں کے لئے اور ہاؤسپیٹل آپ کو بتا کہ وہاں پر ون ہنڈر اور ون ہنڈر ٹوئنٹی بیٹس کا جو بنایا جا رہا ہے آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے جو ہاؤسپیٹل بنایا گیا تھا وہی انہی کے لئے چل رہا ہے لیکن اب نیو میٹرو سیٹی کی طرف سے گوجر خان کی عوام کے لئے یہ کیفٹ ہے جی بات کرتے ہیں جی اس ویڈیو کے جو اصل مقصد اس کی طرف بڑھتے ہیں اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی ہے کہ پوزیشن چارجز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا کہ پوزیشن چارجز ہوتے کیا ہیں اس کا طریقے کر کیا ہے اور پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ جتنے بھی یہاں پر پلاؤٹس ہیں اس کے پوزیشن چارجز کتنے ہوں گے اور وہ کس طرح لگیں گے اور اس کی ڈیٹیل اگر کوئی امیجسی میں ہمیں چاہ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کو یہاں پر نہیں نظر آریٹی ڈیٹیل اس طرح کی اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پوزیشن چارجز کا جو حرارکی سسٹم ہے وہ کیسے چلتا ہے پوزیشن چارجز جو ہیں وہ اس ٹائنگ لگ چکی ہیں پوزیشن چارجز پر کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں ہم آپ کو پہلے ان کی لسٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا الیکٹریکل میٹر اور الیکٹریکل سیکیورٹی کے حوالے سے پوزیشن چارجز میں شامل ہوتی ہیں اس کے چارجز شامل ہوتے ہیں سیوریج وارٹر کے جو آپ کی پائپ لائنگ جو بھی سیوریج کے حوالے سے بچھائی کی جاتی ہے وہ آپ کی گھر تک آپ کے پلوٹ تک جو اس کے اکسرس ہے اس کے چارجز ہوتے ہیں پلمبریم کے اس میں انکلونی ہوتا ہے اس کے چارجز کے اندر اور پھر اس میں چارجز ہوتی ہیں دراہینگ پرنٹنگ فیس کے اور پھر اس کے بعد سٹویشنری فیس کی چارجز ہوتے ہیں اور 3 ڈی 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 ڈیو آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے چارجز بھی ہوتے ہیں اور پھر ان جب آپ نے سٹرکچرز کی اور آپ نے اپ ڈیٹ کر دینی ہوتی ہے تو پھر آپ نے سکروٹنی ویریفیکیشن چارجز وہ ادا کرنے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ موگ کرتے ہیں میونسپل چارجز کی طرف اور میونسپل چارجز جو ہوتے ہیں وہ ایس پر ریکوائیمنٹ کے مطابق چل رہتے ہیں اگر یہی کام آپ باہر سے کرواتے ہیں تو میرے لحاظ سے سوسائٹی اسٹم زیادہ فیور دے رہی ہے اور اگر آپ باہر سے بھی دروانا چاہے تو سوسائٹی کی طرف سے کوئی روکا نہیں جا رہا ہے اس حوالے سے آپ جو پروزیشن فیس کے دو ہزار چارجز ہیں وہ لے کر جو اب ان کی جس کے اوپر تمام رولز کو فالو کرنا ہے وہ رولز وہاں پر منسل کیے جاتے ہیں آپ وہ بک دو ہزار میں ادا کر کے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ وہ پیڈی ایف میں بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چارجز ادا نہیں کرنے پڑیں گے اب میں ڈیٹیل وائز آپ کو بتاتا ہوں کہ چارجز اب یہ میں نے آپ کو سارے پوائنٹس بتائے ان پوائنٹس کی پانچ بلہ پر کتنے ایفیکٹ آتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے الیکٹرکل میٹرز کے اندر جو چارجز ہیں وہ ٹونٹی ون تھاؤزن ہے اکیس ہزار پر الیکٹرکل میٹر کے چارجز ہیں اور پھر الیکٹرکل سیکیورٹی کے جو کیبل بغیرہ بچھائے گئی ہے اس کی سیکیورٹی کے جو چارجز ہیں وہ سکس تھاؤزن ہے وہ چھ ہزار ہیں اور پھر اس کے بعد سیورٹی کے جو وارٹرکل چارجز ہیں وہ ٹین تھاؤزن ہے اور اسی طرح آپ کے جو نیکسٹ اس میں چارجز شامل ہوتے ہیں وہ آپ کے آرٹیٹیکٹر ڈیزائن کے چارجز ہیں جو ویداؤ بیسمنٹ چارجز ہیں وہ چالیس ہزار کے ساتھ ہیں اگر آپ وید بیسمنٹ کے ساتھ آتی ہیں تو ٹین تھاؤزن آپ کو مزید ایکسر دینا پڑے گا تو آپ کے چارجز ہو جیں گے ٹین تھاؤزن اور اس کے بعد آپ کی ڈرائن جو پرنٹنگ فیز ہے اس کے آپ کے چارجز جسے ہم سٹریشنی فیز کہتے ہیں اس کے سکس تھاؤزن چارجز ہیں اور اگر آپ وہی ٹری ڈی ویو میں لینا چاہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن کیسے بنتا ہے اور کس طرح خوبصورت لگتا ہے اس میں کلرنگ کیسے خوبصورت لگتی جو آپ نے پینٹ وغیرہ کرنا ہے تو اس کے ٹری ڈی ویو چارجز آپ کو فیفٹین تھاؤزن ادا کرنے پڑتے ہیں پھر جب یہ آپ کی ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سکروٹنی چارجز ہوتی ہیں جس کو یعنی یہ وہاں کے انجینیس وغیرہ لک آفٹر کر رہتے ہیں تو اس کے سکسٹی تھاؤزن چارجز ہیں اس کے بعد آپ کے سٹرکچر ڈیزائن کے کہاں پر پلمپنگ، الیکٹریکل ہر چیز کی جو ڈیزائنگ ہے یہ سٹرکچر ڈیزائنگ کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں اور اس کے پندرہ ہزار پانچسو چارجز ہیں لیکن یاد رکھیں کہ سوسائٹی کی طرف سے یہ آرٹیٹیکٹر ڈیزائن اور سٹرکچر ڈیزائن کے در ٹونٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے اور پھر آپ سٹرکچر ڈیزائن کے بعد دوبارہ اس کے سکروٹنی ویریفیکیشن چارجز ہوتی ہیں جو آپ نے فیفٹین تھاؤزنڈ جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ منسپل چارجز ایز پر سکیجول جو وہاں پر ہوں گے وہ ہی آپ کو سوسائٹی کی ایزی ٹاپ سے نینے ہیں وہ منسپل کو ادا کرنے ہیں منسپل چارجز ہوتے ہیں اگر آپ باہر سے بھی بنوانا چاہیں تو باہر سے بھی آپ کو ایک لاکھ بارہ ہزار ایک لاکھ پندرہ ہزار کے اندر یہ بنتا ہے اور اس میں بہت سارے چارجز جو سوسائٹی کو آپ نے الگ سے دینی ہوتے ہیں جس میں پرنٹنگ کی چارجز اور یہ دوسرے چارجز اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ زیادہ کوسٹی پڑتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سوسائٹی کی حساب سے دیکھے جائے تو یہ یعنی کہ آپ لیے سوٹی بل ہے اور اگر آپ اس میں سات ملہ کو اب میں نے ایک کچھ ڈیٹیل سے بتا دیا ہے تو سات ملہ دس ملہ کو میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن سات ملہ کا ٹوٹل ملہ کے ایک لاکھ سینٹیززار اور دس ملہ کا ایک لاکھ چوہتیزار ٹوٹل چارجز ہیں اب یہ چارجز کا مقصد کیا ہوتا ہے ان چارجز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلوٹ لیا کوسٹ آف لینڈ کے مطابق آپ نے یہ چارجز ادارہ کی ہے اس چارجز سے یہ ہوتا ہے کہ گھر تو آپ ویسی بناتے ہیں کہیں بھی بنانا چاہیں لیکن جب آپ ایک پورے پلاننگ کے ساتھ گھر بناتے ہیں تو وہاں پر آپ کے جو ایکسٹر مٹیریل لگتا ہے وہ اس سے بھی آپ بجھ جاتے ہیں ٹائنگ سے بھی بجھ جاتے ہیں اور آپ ایک پروپر سٹیکچر کے مطابق گھر جب بناتے ہیں تو وہ آپ کا ورک بھی کم لگتا ہے آپ کا ایکسپنس بھی کم لگتے ہیں اور پھر وہ ہر لحاظ سے اس کی وینٹیلیشن کو مردے نظر رکھا جاتا ہے تو یہ بڑا آپ کے لئے لونگ ٹائم کے لئے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے تو یہ اوورال چارجز ہیں اس کے متعلق ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو ان کی اپڈیٹ دے سکیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی بھی ڈیٹیل ہے جو ہم آپ کو اپڈیٹ نہیں کر پائے آپ ورن ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو اگلی اپڈیٹس کی متعلق بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی